اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں اسے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے جناب یہاں اس مارننگ کی شروعات وہ موسا سے ہو رہی ہے موسا کی یہاں ویڈیو میں بنا رہی تھی تو امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں کافی تائم بعد یہاں پر بلوک اپلوڈ کر رہی ہوں تو بس کچھ مصوفیت ہی تھی بچوں کے ساتھ کچھ ان کے ٹیسٹرشن چل رہے تھے اس کے بعد پیپرز آگے تھے جناب یہاں پر دوپہر کا ٹائم ہے اور یہاں پر میں بنا رہی تھی اپنے لیمیسی روٹی ساپ نے لسی اور سالر تو یہ میرا دوپہر کا کھانا تھا اس کے بعد جناب موسا کو سنانے لگ گئی تھی موسا سونے لگ رہا تھا موسا جو ہے وہ بہت تنگ کرتا ہے ماشاءاللہ جیسے جیسے بڑا ہو گیا ویسے تنگ زیادہ کرنا شروع ہو گیا تو ابھی بھی وہ خیر سے اپنی جلی میں سوتا ہے اور اس کو یہاں پر سولا رہی تھی سولانے کے بعد جناب آرش جو ہے وہ دنگ کر رہا تھا اور یہاں میں کھانا بنانے لگی تھی تو یہاں آرش اپنی روٹی اپنے انداز میں بنانے کی کوشش کر رہا تھا بگول اس کے تو بس چھوٹی ہے تو چھوٹی میں آپ کو پتا ہے بچوں کے ساتھ بہت سرکپائی ہوتی ہے بہت دنگ کرتے ہیں اور اگر آپ نے سنبر کیمپ وغیرہ اور جیسے ایکٹیویٹیز نہیں جوائن کی تو گھر میں ہی ان کی آپ کے ساتھ جو ہےنا وہ چٹ چٹ اور لڑائیاں وغیرہ ہوتی جاتی ہیں تو بس یہاں آرش اپنی شرارتیں کر رہا تھا کیونکہ ڈیوشن اس نے پڑھ لیا تھا بھپوں سے اور جناب جو ہے وہ اپنا کام کر رہی تھی جناب تو اب میں اپنا پڑھا رہی تھی ساتھ ساتھ ٹی وی میں نیوز چل رہا تھا اچھا یہاں میں بنانے لے گی تھی کھو نا گوشت اور میں بنا رہی تھی چکن کا تو یہاں میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاس لے لیا تھا گھیڈ ڈال دیا تھا اس کو اچھی طرح سے سوتے کرنے کے بعد جو تھا اس میں میں ادھرک لیسن کا پیسٹ جو ہے وہ ڈالوں گی اور مطلب بہت زیادہ ریٹ نہیں کرنا پیاس کو سیف پنکی شٹون میں لے کے آنا ہے ہانڈی میں بنی ہو چیز ہو تو آپ کا پتہ اس کا ٹیسٹ ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو یہاں چکن جو ہے وہ آرموسٹ ہاف کی جی جو ہے وہ میں نے یہاں لے لیا تھا اور آپ کی مردیاں مٹن بیف whatever you want آپ کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے ایسرک لیسن کا پیسٹ جو ہے وہ ایسا پانی ڈال کے تو اس کو مکس کر کے جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا تھا آپ اس کو دھوڑا ازا پکنے کے پاس جو ہے وہ یہاں پر میں مسالیں ایڈ کرنے لگی ہوں رمک میں چال دیزو کا دنیا سب کچھ جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں ہلدی وغیرہ سب کچھ اپنے اکورڈنگ جو ہے وہ یہاں ایڈ کریں گے اس کو مکس کرنے کے بعد اچھی طرح سے بھونوں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بھنائی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے ہو تو کھانے کا ٹیسٹ ہی بہت اچھا ہو جاتا ہے تو یہاں میں تھوڑا سا مسالیں ڈال کے وہ بھون رہی ہے اور اس کے بعد میں ساتھ ساتھ اس کے در پانی ایڈ کرتی جاؤں گی اور اس کو بھونتی جاؤں گی تاکہ پیاس جو ہے وہ بالکل اچھی طرح سے میش اپ ہو جائے اچھا یہاں پہ جو ہے میں ساتھ ہی تھوڑا سا دھئی ایڈ کر رہی ہوں بہت زیادہ نہیں لیکن ہلکہ سا دھئی ایڈ کر رہی ہوں آپ کی مرضی ہے کچھ لوگ ڈالتے ہیں کچھ لوگ نہیں ڈالتے دھئی تو یہاں میں تھوڑا سے دو تین چمت جو ہے کھانے والے وہ ایڈ کی اور اس کیا اس ہی کا اندر جو ہے نا وہ پانی ڈال کے میں نے اس کو ڈال دی اب یہاں پانی کو اندر اچھی طرح سے اس کو پپنے دی اگر آپ مٹن یا بیف میں بنا رہے ہیں تو آپ اس میں اس ٹین مٹن اور بیف بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ جتنے زیادہ وہ گھولے گا اور اس کے ساتھ مکس ہوگا تو وہ مسالہ جو ختم مکس اپ ہوتا جائے گا تو یہاں پہ مسالہ خوش کرنے کے بعد جو ہے میں نے چکن ڈال دیا ہے کیونکہ آپ کو بہتہ چکن جلدی کل جاتا ہے اس لئے میں نے چکن ڈال دیا ہے لیکن اس کو ہم اچھی طرح سے گلائیں گے تاکہ اس کی جو بوٹی ہے نا وہ اچھی طرح سے گل جائے اچھا گلنے کے بعد جو ہے مکس کرنے کے بعد جو ہے اس کو میں جو ہے نا گرم مسالہ جو گھر کا پیسا ہوا ہوتا ہے وہ یہاں پہ میں نے دو بڑے چمت جو ہے نا وہ ڈال دیا ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مطلب آپ نے مکس کرنا ہے یہ مسالہ جو ہے وہ میں نے گھر میں پیسا ہوا ہے اس میں تمام گرم مسالے جو ہے وہ ایڈ ہیں جائی فل جو وطری وہ سب کچھ جو ہے ہوتا ہے گرم مسالے اچھا وہ کرنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح سے بھولو آپ چکن کو دیکھ لیں اس کے بعد آپ اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالا نورمل پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے پکنے دینا ہے تاکہ چکن میں جو تھوڑا بہت قصر رہ گی وہ ختم ہو جائے اچھا اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا میں نے تھوڑا سا گرم مسال بعد میں گرم مسال نہیں سوری پسہ ہوا جو ہے نا زیرا وہ ایڈ کیا ہے اور میں اس میں جو ہے نا آٹا جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے نا بھول کے وہ بھی ایڈ کیا تھا اور اس کو تھوڑی در ہلکی آنچ پہ پکنے کے بعد تاکہ آٹے کی کچان جو ہے وہ ختم ہو جائے تو وہ بنا کے میں سائٹ پہ رکھ دیا تھا اور جناب یہاں پہ جو ہے موسا نے شرارتے کر رہا ہے تو امید کرتی ہوں آج آپ کو چھوٹا سا بروک وید گنہ گوش پسند آیا ہوگا